اسلام علیکویورز میں الحمدللہ خیریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سکن پرو فیس پالشنگ یہ پالشنگ پالر میں بہت زیادہ یوز کی جانے والی اور پسند کی جانے والی پالشنگ ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں سکن پالشنگ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ گھر کے اندر کس طرح بنائی جاتی ہے اور پالر جیسا ریزل کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے ایک پاؤڈر یہ ہے ڈیویلپر اس کا سکن پرو کا ڈیویلپر ہے ٹونٹی والیوم ڈیویلپر لیا میں نے اور یہ ہے اس کی وائٹننگ بلیچ پاؤڈر سوار جب بھی سکن کے لئے یوز کریں تو ٹونٹی والیوم لیں ٹونٹی والیوم آپ کی سکن کے لئے بہت بیسٹ رہتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسیٹیو ہے یا آپ کی سکن پر پیمپلز ہیں تو آپ ٹین کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹونٹی کا لیں ٹونٹی آپ کے سکن پر بہت زبردست ریزرڈ دے گا اور اس کے ساتھ میں نے یوز کر رہی ہوں وائٹننگ بلیچ پاؤڈر یہ پاؤڈر جب دونے یہ مکس ہوتے ہیں تو اس کا ایک زبردست سلوشن بن جاتا ہے اور یہ آپ کی سکن پر بہت زبردست وائٹننگ ریزرڈ دیتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ٹوری میں آپ کو پہلے بنا کر دکھاؤں گی اس میں میں ایڈ کروں گی بلیچ پاؤڈر بلیچ پاؤڈر آپ کو ایڈ کرنا ہے ایک فیس کے لئے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اتنا رکھیں کہ آپ کی سکن اگر سنسیٹیو ہے تو اس میں پاؤڈر کو کم رکھ سکتے ہیں اگر سنسیٹیو نہیں ہے تو اس پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہے میں اس کے ہاف ٹی سپون پاؤڈر لوں گی یہ تھوڑا سا اندر گھر گیا یہ دیکھیں ایڈ کریا ڈالوں گی اس میں ڈیویلپر ڈونٹی والیوم ڈیویلپر میں ڈیوز کر رہی ہوں یہ کھانے کا چمچ ڈیویلپر ڈیوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں ایڈ کر دیں اس میں میں ایڈ کروں گی سوڈنگ لوشن سوڈنگ لوشن آپ کی سکن پولیش میں بہت ضروری ہوتا ہے یہ وائٹنگ کا سوڈنگ لوشن ہے سوفٹ ٹچ کا ڈیوز کر رہی ہوں اب کسی بھی کمپنی کا ڈیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جب بھی ڈیوز کرنا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فیس پہ یہ ریشنز نہیں ہونے دیتا اور آپ کے سکن میں کسی بھی قسم کی پروبلم ہونے سے روکتا ہے کیونکہ اس میں ٹیٹری آئل ہوتا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون میں اس میں ڈالا سوڈنگ لوشن یہ میں ایڈ کر دوں گی سیکنڈ انگریڈین ہے ہے سکن شائنر سکن شائنر آپ کے فیس کے ڈالنس قدم کرتا ہے آپ کے فیس کو گلو بناتا ہے ہیلدی بناتا ہے آپ کے سکن نیچرل طریقے سے گلو نظر آتی ہے اس کا بھی میں لوں گی ون ٹی سپون سکن شائنر اس میں میں ایڈ کروں گی بوسٹ بوسٹر ہاف ٹی سپون بوسٹر ایڈ کروں گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا خوش ڈرائی ملک ڈرائی ملک ملانے کا مین ریزن یہ ہے کہ آپ اس میں اس ویسے ملا رہی ہوں کہ یہ سکن کی سن ٹیننگ کو دور کرتی ہے آپ کی سکن کو ہیلدی گلوئنگ بناتی ہے کیونکہ دود میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو لائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہم یہ ہماری جب ہم اسے بلیچ کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری سکن کی جتنی بھی ٹیننگ ہے اس کو ریمووو کرتا ہے اور ہماری سکن کو ہیلدی گلوئنگ بناتا ہے ہمیں تمام چیزوں کو میکس کر لوں گی برش کے ساتھ اس وقت تک میکس کروں گی جب تک یہ اچھے طرح کھول جائے میکس ہو جائے یک جان ہو جائے اسے اس وقت تک اچھی طرح میکس کرنا ہے جب تک یہ فلفی سی ہو جائے گی اور ایک بلکل یک جانس ہی نظر آئے گی بلکل ایک کریمی ٹیکسچر ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں بلکل فائن ہو گی ہے آپ دیکھ سکتا رہے ہیں کہ اس کے در کس طرح چمک پیدا ہو رہی ہے اور بلکل ایک کریمی ٹیکسچر ہو گیا اس کا اب میں چلوں گے موڈل کی طرح سب سے پہلے میں سوفٹ تچ کی ان کو پہلے کلینز کروں گی پولشنگ کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہو تو میں پہلے کلینزنگ کر لوں گی اس کے بعد میں پولشنگ کروں اچھے سے پہلے پیس کو کلینز کر لیں گے تاکہ جتنی بھی ڈرٹ وہ کلین ہو جائے پیس بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اس کے بعد ہم سکنگ کریں سکن پولشنگ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں میں وہ جو میں نے سکن پورچہ بھی آپ کو بنا کر دکھائی ہے اب میں اس کے فیس پر اپلائی کروں گا اپنے اچھی طرح اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کے فیس اور آپ کی گردن بلکل ایکول نظر آئیں اچھی طرح گردن پر اپلائی کر دوں گے جن کی گردن زیادہ بلک ہے تو وہ ہو سکے تو اس میں جب آپ پیس پر اپلائی کر لیں تو اس کے بعد اپنے اسی بریچ کریم میں آپ نے تھوڑا سا پاورڈر زیادہ ایڈ کر دینا ہے اس سے آپ کی گردن وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جتنی بلیکنے سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی نیک بلکل وائٹ نظر آئے گی اپلائی کرنے کے بعد اپنے پچیس منٹ تک ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے صاف کر دیں گے فیس کو چیک کر لیں جب بھی آپ پولشنگ کریں تو پچیس منٹ کے بعد جب بھی آپ تھوڑے بار چیک کریں کہ آپ کے بال گورڈن ہو گئے اگر آپ کے بال گورڈن ہو گئے تو آپ فوراں اپنے فیس کو واش کر لیں اگر نہیں ہوا ہے آپ کے بال گورڈن تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ اچھے سے ہو جائے اس کے اوپر ایک کوٹ آپ دوبارہ سے لگا لیں اگر آپ کو پاوڈر کم لگ رہا ہے کسی بھی قسم کا تو تھوڑا سا پاوڈر ایڈ کر لیں بہت زیادہ پاوڈر ایک دم نہ ایڈ کریں بلکل تھوڑا سا پاوڈر ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو اچھے سے ریزرڈ دیں یہ دیکھیں میورز میں نے سکین پولش کو صاف کرنے کے بعد یہ منرل ماسک پر اپلائی کر دیا تھا تاکہ ابھی جتنی بھی اگر کسی قسم کی ریڈنیس شہرہ پر ہوئی ہے تو وہ بھی کلیر کر دیتی ہے اور آپ کے جتنے بھی پورز اوپن ہوتے ہیں اس کو منیمائز کرتی ہے آپ کی سکین کو کول کر دیتی ہے یہ دیکھیں میورز آپ فائنل ریزرٹ دیکھ رہے ہیں کتنا فرق آگیا کتنی سکین ہیلدی گلوئنگ لگ رہی ہے اگر آپ کو میرے بنائی ویڈیو اچھی لگی گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن ہے تو ضرور پریس کریں میری تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک اور شیئر پلیز پلیز ضرور کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ